دوسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا عذاب بیان فرمایا کہ جس نے لوہے کے ہتیار سے اپنے آپ کو قتل کیا اس کو اسی ہتیار سے دوزخم عذاب ہوتا رہے گا لہذا ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ خودکشی حقیقتاً غموں سے نجات کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو موجودہ غموں سے کہیں زیادہ بڑے غموں آزمائشوں اور مسیبتوں میں مبتلا کرنے کا ایک انتہائی احمقانہ فعیل ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں تو میں نے آپ کو گزارش بھی کی تھی کہ ہمارا یہ پروگرام خاص طور پر اپنے گھر میں سب کو سنوائیں اپنے جوان بچوں کو خاص طور پر جوان بچیوں کو اللہ نہ کرے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ وہ اسی قسم کی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں جس کو اپنے والدین سے شیئر نہیں کر پا رہے ہیں اپنے سگے بھائی بہنوں سے نہیں وہ بیان کر پا رہے ہیں لیکن اندر اندر غم پل رہا ہے اور شیطان بہکا رہا ہے خودکوشی کر لے خودکوشی کر لے تو حرام موت سے بچیں گے پچھلے پروگرام کے لاست میں میں نے گزارش کی تھی کہ فقہ حنفی کے روشنی میں اگر کسی نے خودکوشی کو حلال سمجھ کر نہیں کیا تو یقین حرام سمجھ کرنا گناہ کبیرہ ہے اور فقہ حنفی کے روشنی میں گناہ کبیرہ کا مرتقب کافر نہیں ہوتا بشرت ہے کہ کفر و شرک نہ ہو تو کفر و شرک سے کم جتنے بھی گناہ ہیں چاہے وہ کتنے ہی بڑے گناہ کبیرہ کیوں نہ ہوں انسان اس سے کافر نہیں ہوتا یعنی گناہگار تو ہے لیکن مسلمان مرا ہے اور جب مسلمان مرا ہے تو یاد رکھیں کہ مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم ہے بعض ایسے مرنے والے ہیں جن کو منع کیا گیا ہے جیسے ڈاکو ہے ڈاکو کی نماز جنازہ منع کی گئی ہے اور اسی طرح حاکم اسلام ہے جو بالکل صحیح ہے اس کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی اسی طرح اپنے ماباک کو قتل کرنے والے کے بارے میں بعض روایات میں اس طریقے سے الفاظ آئے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ بہرحال اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو چونکہ یہ گناہ کبیرہ ضرور ہے لیکن وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوا اور ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے حلال سمجھ کے کی ہے کہ نہیں کی ہے تو ہمیں اسے مسلمان ماننا واجب ہے اور جب وہ مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی کیونکہ یہ منع نہیں ہے حدیث میں بلکہ ایک شخص نے اس طرح خودکشی کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی لیکن صحابہ کرام کو حکم دیا کہ نماز جنازہ پڑھائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے اسے غسل بھی دیا جائے گا کفن دفن کفن کا معاملہ بھی ہوگا جنازہ پڑھا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھا جائے گا تو نماز جنازہ آپ کا پتہ ہے کہ میت کے لئے دعائی بخشش و مغفرت ہے اللہم مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمارے زندوں کی ہمارے مردوں کی ہمارے یہ جو موجود ہے اس کی اور جو غائب ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے نماز جنازہ کی اجازت سے ہی پتہ چل گیا کہ اس شخص کے لئے دعائی بخشش و مغفرت کی جا سکتی ہے